وہ سوال یہ ہے مولانا کہ تقریبا ہر بھائی کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ اگر کوئی مسلمان بدتی ہو وہ کلمہ شادد کا اقرار کرتا ہے لیکن وہ بدتی ہے تو ایسے بندے کے ساتھ تعلق رکھنا اس کے ساتھ مل کے عبادت کرنا یہ شریعت میں کیسا ہے بدتی کا انجام بہت برا ہے اور ملک میں ایسے فرق بھی موجود ہیں کہ جن میں بدتیں موجود ہیں ایسی صورتحال میں بے حیثیت مسلم ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ میرے بھائی ہیں عبدالمنان صاحب انہوں نے جو بات دورائی یہ چیزیں ہیں جو لائق کے تفصیل سے سمدھا لیں یہ ان پر نراض نہیں ہوتا شیعوں کے بارے میں یا اہلے بیرد کے بارے میں یا دوسرے حنفیت سب کے بارے میں جو دینوں میں مغالطے دور کرنے تھے میں مغالطے کہوں گا ایک دوسرے کو پڑھتے نہیں ہے اس لیے ترہ ترہ کے سوال ہیں میں جن میں بہلے بیرد کی بات کی انہوں جانتا ہوں کہ اہلے بیرد یہ ایسے کام کرتے ہیں یہ بیردی لوگ ہیں آپ سمجھ لیں بات ہے کہ انجام ان بیچاروں کا کیا برا ہوگا جبکہ دین میں دو گروہ علماء کے جاہروں کی بات لیں علماء کے دو گروہ شروع سے چلے آتے ہیں بڑے بڑے امام اور عالم ایک تو گروہ ان لوگ کا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہر بیرد بری نہیں ہے کلو بیرد نظر آراد جو ہے یہ مخصوص ہے عام نہیں ہے کتنی چیزیں جب بعد میں نئی نکلی ہیں اور ان کو کوئی برا نہیں کہتا خاص کر اہلے سنت کے سب طبقات مانتے ہیں اہلے حدیث بھی مانتے ہیں دوسرے یہ دو آزانے کی جمعہ کی سب جانتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھی حضرت ابو بکر کے زمانے میں نہیں تھی حمر رضی اللہ کے زمانے میں نہیں تھی یہ دو آزانے جمعہ کی نا ایک پہلے ہوتی ایک پھر بعد میں یہ حضرت عثمان رضی اللہ نے شروع کی یہ بھائی عبدالمنان بھی جانتے ہیں صحیح بخاری مسلم سب میں اب کون اس پر کہتا ہے کہ حضرت عثمان بیتی تھے یا جو یا یہ لوگ آزانے دیتے ہیں دو بیتی سارے دیر یہ بیت نہیں حالانکہ نئی بات نکلی ہے تو پھر اس لئے بڑا گروہ علماء کا بڑے بڑے ان کے نام کیا بتاؤں وہ کہتے ہیں کہ ہر بیت بیتے سیئیہ نہیں ہے بیت دو قسم کی ایک سیئیہ کہ نئی بھی ہے اور بری ہے دین کو نقصان اس سے پہنچتا ایک ہے کہ وہ نئی ہیں باتیں مگر دین سے نہیں بگڑتا دین کی رونک ان سے بڑتی اس کو وہ بیتت حسنہ کہتے ہیں اس کی بہت دلیلت دیتے ہیں ایک میں نے دیر دی اسی طرح ترابی کی جماعت کے بارے میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے یہ بند کر دی تھی حضرت عمر نے اپنے زمانے باٹیلہ شروع کی اب ہر دیگا ہو رہی تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھا چیزیں نئی ہیں مگر اچھی کوئی بڑی ہے اسی طرح وہ گروز ہے نا وہیں علماء کا ہم یہ امام نوی ہیں ابن عبدالسلام ہیں ابن حضر فتر الباری میں کہتے ہیں شوقانی کہتے ہیں یہ اہل حدیث کے علماء وہ کہتے ہیں بلکل ٹھیک ہر بیت بری نہیں بیت پانچ طرح کی ایک حرام ہے ایک مباہ ہے ایک مکروہ ہے ایک جو ہے نا وہ بلکل واجب ہے فرض ہے وہ بیتر کہ یہ بیتری فرقوں سے جو ہم مناظرہ کرتے ہیں علم اکلامی کی کتاب میں لکھیں وہ کہتے ہیں کہاں کی پہلے لکھنی پڑی تو یہ بیت علمی ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ایک گروہ تھوڑا چھوٹا جو کہتا ہے نہیں دین میں ہر بیت گمرائی ہے تو یہ مسئلہ علمی ہے دگڑے کی بات نہیں اس بات پر ہم کہے وہ بیتری ہو گئے وہ کہتے ہیں اگر ہم نے قرآن مجید کھانے پر پڑھ لیا ازان سے پہلے سلاحات کے لئے کوئی برا کام نوی نئی ہے ضرور مگر دین برو شریف کو بھی جائز کرتا ہے قرآن پڑھنے کو بھی جائز کرتا تو اس کو وہ بیتری حسنہ میں داخل کرتے ہیں میں نے بڑے بڑے علماء کا حوالہ دیا عبدالمنان صاحب کو میں پھر بعد میں دکھاؤں گا بڑے بڑے کہ ہر بیت کو براکاؤ کئی چیزیں بیتری ہوتی ہیں مغربہ بہت اچھی ہوتی ہیں وہ اس پر لگے گئے وہ علماء جو ہیں بیچارے کہتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ یہ چیزیں سب نئی ہیں مر کوئی بری نہیں ملاش ہے جو نئی بات ہے مر یار سال بعد حضور کی محبت بڑھاتے ہیں رونک بڑھاتے ہیں مسلمانوں کو توجہ دلاتے ہیں کتنا نبی آلہ تمہیں خدا نے دیا تو یہ بیتری حسنہ ہے مانتے ہیں کہ نئی ہے مگر اچھی ہے تو یہ پیچھے سے اختلاف چلا رہا بڑے بڑے وہاں اس سے کوئی انجام نہیں برا ہوگا ان کے پیروہ وہ بلکہ امام ابن تیمیہ جن کو جانتے ہیں عبدالمران صاحب کے ہمارے بہت بڑے غربہ میں انہوں نے خود یہ کہا اقتضاو سراج المستقین میں کہ یہ لوگ برد جو کرتے ہیں وہ ان کے خلاف ہی تھے مگر انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی ان کی نیت کا ان کو ثواب دے گا برد ہونے کا عذاب ہوگا مگر اس لیے کہ وہ کرتے کیوں حضور کی محبت میں کرتے ہیں کہتے ہیں یہ نیت تو بہت آلہ اس کا ثواب بھی تولا جائے گا اگر یہ بڑھ گئی محبت ہے تو برد کا عذاب جو ہے کم ہو جائے گا اللہ تولے گا میرے نبی کی محبت نہیں کی یہ خود انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں ہیں یہ برد کرتے ہیں مگر مقصد بہت آلہ اللہ اگر اس مقصد سے خوش ہوگا کہ یہ تو نیک تھی تو آپ دخل نہ جائے کسی کو دوزخ نہ بیجیں کچھ نہ کہیں اپنی حد تک اگر آپ سمجھیں یہ کام نہیں ہونا چاہیے میں بھی نہیں کرتا آپ یا کریں مر کرنے والوں کو دعائی خدا کی نہ کافر کیا نہ دوزخ کیا وہ بھی ہمارے بھائی ہیں اللہ رسول کے دیوان میں ہیں بس ایک ہی بات جیسے نیع عبدالوحض نے کہی میں نہیں حالہ حضرت کو بولتا مولانا عمر رضا خانہ امترالہ کو میں نے پڑھا ان کے فتاوے سارے جلدیں میرے پاس ان کا یہ شیر میں نے بار بار دورایا اور یہ تارک نے بھی ایک دن پڑھا اور نیازی صاحب نے مجھے بتایا کہ بڑا رویا نوجوان اپنی دکان میں رویا مولانا نے کیا کہا لہد میں کہتے ہیں آپ کبر میں تو جانا ہی تھا پتا تھا مرنا لہد میں عشق رخشاہ کا داغ لے کے چلے ہم کبر میں کیا لے گئے کچھ پھلے نہیں تھا رسول کی محبت کا داغ لے گئے جل پر داغ لگا ہوا تھا فرشتہ نے دیکھا لہد میں عشق رخشاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی پھر آگ لے کے چلے بھر کیسے دوزخ میں آپ دیکھتے ہیں مجھے تو حیرانی اللہ سے ڈر جائیں کسی کو نہ دوزخی کہیں نہ کافر کہیں آپ کے علم میں جو بات ہے نا کہ صحیح اس طرح ہونا آپ بے شک کریں مگر دوسروں کے پیچھے لٹھ لے کے نہ جائیں آپ یہ روایتیں میں پڑھ دوں نے حضی صاحب جیسے ابن مادہ میں یہ لوگ پڑھ رکھتے ہیں کہ بزتی کا اللہ نہ حج قبول کرے گا نہ روضہ قبول کرے گا نہ اس کی توبہ قبول کرے گا یہ بہت پیش کرتے رہتے ہیں جو بندی عالم بھی پیش کرتے ہیں مولانا صرف راہ صفدر صاحب یہ بھی کرتے ہیں اور میں کہتا ہوں اس موضوع بیعت کو پیش کرتے ہیں وہ تو دوزخ میں جائیں گے یعنی آپ چلے جائیں گے یہ حدیث جھوٹی ہے ضعیب بھی نہیں موضوع ہے منگر ترویت کیسے بینار پر ان بیچاروں کو کہتے ہیں ان کا روضہ حج قبول نہیں ہوگا پہلے آپ تو اپنا علم کمپلیٹ کریں کہ جو باتیں آپ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہیں آپ خود ہی حدیثیں جڑ نہیں لیے پر ہیں کہ بیتی کہ اللہ توبہ نہیں قبول گی یہ بھی حدیث نہیں ہے کوئی صحیح نہیں آپ خدا کے لیے درد بے رکھر کسی بیچارے کچھ نہ کہو